جے دجہت سبر اور برداشت کو یکچہ کیا جائے تو بیگم نصرت بھٹو کی شخصیت کا خاک آبندہ ہے مادر جمہوریت کی اس ساتھویں برسی آج منائی جا رہی ہے اسی بارے میں آزاد نوہڑیوں کے ریپورٹ دیکھتے ہیں زہانت جدو جہت سکھ اور دکھ بیگم نصرت بھٹو کی شخصیت کی خوبیاں ہیں خاتون اول سے زندانوں اور سڑکوں پر عوام کی حقوق کی جنگ تک نصرت بھٹو کا سفر کٹھن اور تکالیف سے بھرپور ہے جب جمہوریت کی آواز بند کر دی گئی تو نصرت بھٹو نے چار دیواری سے نکل کر چاروں صوبوں میں تحریک چلائی لاہور میں ڈنڈے برسائے گئے ڈکٹیٹر نے ظلفقار بھٹو کو فانسی چڑھایا تو مادر جمہوریت نے سیاسی کارکنوں کی ماں کا کردار نبھایا بھٹو صاحب کو فانسی ہو گئی اور اس کے بعد پارٹی بکھر رہی تھی منتشر ہو رہی تھی بی بی بینظیر شہید اس وقت کم عمرتی بڑی حوصلے سے وہ آگے بڑھی بیگم صاحبہ نے سر پرستی فرمائی اور پارٹی کو پھر سے انہوں نے منظم کیا اور جو منتشر تھے ہمارے کارکن ان سب کو پھر سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا بیگم نصرت بھٹو نے زندانوں سے ایوانوں تک پیپلز پارٹی کو لانے کیلئے سفر کا آغاز کیا تو پھر بیٹے کی ناگہانی موت نے صدمہ دے دیا بیٹی کو حکومت ملی تو سکھ کے چند دن آئے نصرت بھٹو کی زندگی میں سکھ کا لمحہ کچھ عرصے ہی رہا اور مرتضی بھٹو کی موت نے تو مادر جمہوریت کے دکھوں کا سہرہ طویل کر دیا پاکستانی سیاست میں ڈکٹیٹر کے خلاف مقابلہ کرنے والی خواتین میں محترمہ فاطمہ جنہ بیگم نصرت بھٹو اور بیگم کلسوم نواز کا کردار ناقابل فراموش ہے بینظر بھٹو کے قتل کے بعد نصرت بھٹو کئی سال اپنی بیماری سے لڑتی رہی اور 23 اکتوبر 2011 کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی کیمرمن بلاول چانڈیو کے ساتھ ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی